موسیقی ایک صبح صبح ایک خبر موصول ہوئی تھی اس خبر کے مطابق جھارکھنڈ کے بکارو شہر میں کچھ بچوں کو جو مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا شام ہوتے ہوتے ہمیں ایک اچھی خبر موصول ہوئی وہ ایک جمعیت علماء جھارکھنڈ کا ایک طویل تحریری بیان تھا جس میں یہ درز تھا کہ جمعیت علماء جھارکھنڈ کی کاوشوں سے بکارو شہر کے اندر پولیس کی گرفت سے ستاسی بچوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے یقینا یہ خبر اچھی تھی کہ ایک بڑا کام ایک جمعیت نے کیا ہم اس کی سرح نہ کرتے ہیں لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے آج کے اخبارات کے تراشے جو مجھے بکارو سے موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق یہ جو خبریں ہیں کچھ اور ہیں ایک خبر کے مطابق بکارو شہر کے مقامی ڈاکٹر عرفان انساری نے بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں حصہ لیا اور دن بر وہاں موجود رہے اور اپنی محنت سے ان بچوں کو پولیس کی گرفت سے آزاد کروایا ڈاکٹر عرفان انساری معروف کانگریسی ممبر آف پارلمنٹ ڈاکٹر فرقان انساری صاحب کے صاحبزادے ہیں جو ایک اُبھرتے ہوئے قدہ ور نوجوان لیڈر ہیں میں بات تضاد کی ایک سکینڈالیکشن کی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر پولیس کو یہ موقع کیوں لگا کہ انہوں نے ان معصوم بچوں کو گرفتار کیا آخر کیا وہ وجوہات تھی جن کی بنیاد پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر پولیس کو یہ شک ہوا کہ یہ کوئی مجرم ہو سکتے ہیں اگر ہم فیکٹ فائنڈنگ کریں اور اس کی تہہ میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہاٹ کیک کی ٹیم نے جب بکارو شہر میں رہنے والے انعام الرحمان صاحب سے گفتگو گی تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی بتائیں جو واقعی ہمارے لیے تاجب خیز ہیں اسے میں بہت تاجب ہوا نمبر ایک اس گروپ میں چار سال کی عمر سے بارہ سال کی عمر کے تقریباً بائیس بچے تھے کسی بچے کے پاس اپنا کوئی شناختی کارڈ یا آدھار کارڈ نہیں تھا بچوں کے بیان کے مطابق ان کو کٹک کے کسی مدرسے میں لے جائے جا رہا تھا جبکہ اساتذہ میں سے ایک استاذ کے مطابق وہ بچوں کو حیدرباد کے کسی مدرسے میں لے کے جا رہے تھے اساتذہ کے پاس ایک لاکھ روپیہ کیش برامد ہوا جس کی وجہ سے پولس کو مانو تذکری کا شبہ زیادہ ہوا اور ایک بات اور جو نکل کے سامنے آئی کچھ بچوں کو اپنے والدین کا نام تک صحیح سے یاد نہیں تھا ان کو اپنے گھر کا پتہ بھی صحیح سے معلوم نہیں تھا اگر یہ واقعی مولوی کی بھیس میں کوئی مانو تذکر ہوتے تو ایک بڑا حاصلہ ہو سکتا تھا اس لیے ہمیں اس کام کے لیے پولس کی سرانہ بھی کرنی چاہیے کہ پولس نے موقع پر ایک بڑا کارنامہ انجام دیا لیکن چونکہ وہ مجرمین نہیں تھے ان پر صرف شبہ ہوا تھا اس شبہ کے نتیجے میں ان کو ایک دن کسٹڈی میں رہنا پڑا بلاخر کچھ ذمہ داران کی کوششوں سے وہ ریلیز ہو گئے لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم مدرسے والوں کو جو مدرسے کے بچوں کو اس انداز میں لے کر جاتے ہیں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے ہماری مستقبل کی کیا رنڈریتی ہونا چاہیے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے نمبر ایک ہم جب بھی بچوں کو کسی مدرسے میں داخلے کے لیے یا بچوں کو پکنک کے لیے لے کے جائیں تو ہمارے پاس تمام بچوں کا شناختی کارڈ ضرور ہو اگر کسی بچے کے پاس اتفاق سے شناختی کارڈ نہیں ہیں تو وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس مدرسے کا ایٹھارٹی لیٹر ہو جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ اس مولوی صاحب کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ کہیں گھومانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں پکنک کے لیے لے کے جا رہے ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں تیسری بات اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم بچوں کے والدین کے نام اور پتے ساتھ میں موجود ہوں تاکہ وقت پڑھنے پر ان سے رجوع کیا جائے ورنہ ایسی انہونی جو کل بکارم ہوئی وہ کل کہیں اور بھی ہو سکتی ہے ہمارا کام صرف آگاہ کرنا ہے ہوشیار ہونا اب آپ کا کام ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک کارنامے کے لیے وہوائی لوٹیں بجائے اس کے کہ ہم اس سے راجنیتی کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کو بھی سیاست کا مددہ بنا کر اس کا بھی اکھاڑا بنا لیں ہمیں صرف سچ کا ساتھ دے کر کم سے کم آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو ہم اس کی تہہ میں جائیں تاکہ ہم آنے والے مسائل سے نبردارد ہونے سے بس سکیں آتا موسیقی